اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے دوستو صبح صبح جہاں میں نے اپنا بریڈر پیر جو ہمارا ہے یہ میں نے کھول دیا ہے اصل میار اس کے نیچے ہیں تین بچے تو ان کو یہاں تھوڑا سا زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور کیونکہ تین بچے ہیں تو ان کو پالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اس پیر کو بھی کھول دیتا ہوں ساتھ میں اس والے پیر کو بھی کھول دیتا ہوں کیونکہ اس نے جو ہے بریڈ کرنی ہے اور بریڈ کے لئے بالکل ریڈی ہے تو جب پرندہ بریڈ کے لئے ریڈی ہو تو بھائی اس کو جو نا تھوڑی سی آزادی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے دو یہ جو ہے پیر میں نے کھول دیئے ہیں تو باقی یار آپ نے لاسٹ بلوگ میں دیکھا تھا کہ ہمارا جو اصیل مرغا تھا یار وہ جو ہے میرا ایک دوست لے گھر چلا گیا مجھ سے پھر یار تو ابھی جو ہے میں نے کوشش کی بھی ہے کہ منڈی جاؤں بھائی منڈی جا کرنا اپنے بھی ہمیں ایک اور مرغا لیتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں دوستو منڈی اور منڈی میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جتا ہے چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے بنا سکتا ہے کیونکہ بھائی اگر میرا وہ موبائل دیکھ لیں گے یا کامرا دیکھ لیں گے یا مجھے جو ہے ولوگنگ کرتا دیکھ لیں گے بھائی وہ ایک ہزار پہولی چیز کی دس ہزار ڈیمانڈ کریں گے تو اس لیے جو ہے وہاں پہ موبائل سے ایسے ولوگنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور باقی چھوٹے کلپس میں بنا لوں گا انشاءاللہ تو باقی دوستو بھی چل رہے ہیں منڈی اور چل کے دیکھتے ہیں اگر کوئی مرغا میں پسند آ جاتے تو ایک مرغا ہم لے لیں گے کیونکہ ہمارے پاس تین مرگیاں یہاں پہ ڈھیری ہوئی ہیں سیل اور یہ بالکل اکیلی ڈھیری ہوئی ہیں ابھی تو مرگ آ جائے گا تو بھائی یہ ریڈی ہو جائیں گی بریڈنگ کے لیے اسے ہم بریڈ لیں گے تو ابھی دیکھیں ہمارے ہائی فلیر بھی ہوا میں چلے گئے ہیں بھائی یہ بھی جو انہوں نے اچھا ٹائم پاس کیا ہوا ہے سارا دن بھائی یہ اڑتے ہیں دیکھیں پھر دوستو چل رہے ہیں منڈی منڈی میں آپ سے ملتا ہوں ہی لوگ سپیڈ چیک کرو یار میرے موٹ سائیکل کی کیسے دیکھو سوری گھوم رہی ہے منڈی جو انہوں نے آ جکے ہیں لیکن یہاں ابھی تک منڈی لگی نہیں ہے کیونکہ کافی صبح جو انہوں نے موٹ کے آ گئے ہیں پھر آپ ویٹ کرتے ہیں جیسے ہی منڈی لگے گی صحیح طریقے سے پھر کوئی پرلہ جو پسند کریں گے تو کبوتروں کی منڈی ہے تو یار یہاں پہ چل رہے ہیں منسٹر کے لیے فیمل بھی دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے مل گئی تو لے لیں گے ہم جی دوستو صبح سے آئے ہوئے ہیں یار یہاں پہ نہ مرگا مل رہا ہے نہ منسٹر کی فیمل مل گئے ابھی تک تو یار منڈی سہی طریقے سے لگی نہیں ہے کیونکہ ہاتھ سنڈے ہے منڈی تھوڑی دیر سے لگے گی تو خیر انظار کریں جیسے کچھ ملتا ہے تو بھر آپ کو دکھائیں گے بھائی لوگ مرگا تو نہیں ملا نہ مرگا ملا نہ منسٹر کی فیمل ملی ابھی ہم ایک اور جگہ پہ جا رہے ہیں شاید وہاں پہ میں مرگا مل جائے ملتا ہے تو بھر آپ کو دکھاتے ہیں بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج خالی ہاتھ ہی واپس گھر جانا پڑے گا مرگا بغیرہ بھائی نہیں ملنا بھائی نہیں دوستو گھر واپس آ چکا ہوں بھائی ہر جگہ پہ میں نے ڈھونڈا لیکن اصیل مرگا جو نا مجھے کوئی پسند نہیں آیا تو ایک اور دوست ہے میرا میں نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ اگر کوئی اچھا مرگا جانا آپ کے نظروں میں ہو تو مجھے بتانا ہوں تو اس نے جب بھی ملے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا تو فیلالا بھی سیب لائے ہوں کنرات کو جو ہے میں ان کا صاف فوڈ بھگونا بھول گیا تھا ابھی جو ہے یہ سیب کاٹ کرنا میں ساری فنچز بجیز اور پیرٹس کو رکھتا ہوں تو جلدی سے کاٹ لیتا ہوں اور پھر ان کو رکھتے ہیں دوستو سیب میں نے جو ہے کاٹ لیا ہے اب جو میں اپنے سارے برڈز کو سیب رکھ دیتا ہوں کیونکہ ان کو میں نے صاف فوڈ نہیں رکھا تو ابھی جو ہے صاف فوڈ کے طور پر ان کو جو ہے سیب رکھ رکھ رہے ہیں دوستو سب کو سیب رکھ دیا ہے اور فنچز بغیرہ تو فرس ٹائم جو ہے میں نے سیب رکھا ہے تو بھائی یہ جنا کافی حیرانگی سے دے گا رہے ہیں سیب کو بھائی رہا تھوڑی دیر میں خود بہت کھانا شروع کر دیں گے بجیز بھی دیکھیں بجیز تو بیسے بھی آ چکے ہیں کھانے کے لیے فنچز بھی آ رہی ہیں ہستہ ہستہ کر کے ہماری بنگلائز فنچز بھی اور جاوہ فنچز بھی یہ دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے یہ والے پیر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سورجر میں یہ خود کھانا شروع کر دیں گے باقی کنوز بغیرہ میں تو میں رکھا بھی لی ہے ان کی سپیٹ سب سے زیادہ ہے بھائی سب سے پہلے میں رکھا بھی ان کو ہے اور یہ میں رکھا بھی کھا رہا ہے یہ دیکھیں تو باقی ہر یہ بچ گیا ہے تو یہ اب جنا سوڑا سا مزید رکھا ہوا ہے وہ بھی کٹ کرنا مرگیوں کو ڈال دیتا ہوں لو بھائی لو ان کو دیکھو یار کیسے جو ہے لڑ رہے ہیں یہ کھانے کے لیے یہ دیکھو ڈال لیں گے دیرہ بھائی ان کی کیج میں کوئی بھی چیز کھانے کی اور یہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں یقین کرو پوچھو مت حالت اب دیکھو ان کی کوئی بھی چیز کھانے کی ڈال ہو اسی طرح سے یہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ہی یہ کھا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اب ٹائم ہو چکا ہے دانا پانی کا صبح میں دانا پانی نہیں رکھ پایا کیونکہ منڈ گیا ہوا تھا تو ابھی سب کو دانا پانی رکھتے ہیں باقی یار یہ جو ہے پیجن کے بچے آج کل باہر نکلے ہوتے ہیں ہیں تو ابھی کافی چھوٹے لیکن پھر بھی بھائی بھائی رائے ہوتے ہیں بھونکی رائے ہوتے ہیں تو ابھی جلدی سے دوستو سب کا دانا پانی جین کر دیتا ہوں جی دوستو سارے مریاں توتے کبوتر چوزے سب کو جو ہے میں نے دانا بھی رکھ دیا ہے اور پانی بھی رکھ دیا ہے سوفٹ فونڈ بھی رکھ دیا ہے تو بھائی صوبہ کا جو انا کام ہمارا مکمل ہوا ابھی یار یہ بس دو پیر ہم نے کھولے ہوئے کبوتروں کے ان کی یار بچے ہیں تو دانا سارے دن پڑا رہتا ہے سارے دن کھاتے ہیں یہاں سے اور اپنے بچوں کو فیڈ کراتے ہیں تو اس وجہ سے میں ان کو بند نہیں کرتا باقی یار سارے میں نے بند کیا ہوا ہے ان کو صرف ایک ٹائم شام کو جھے کھولتا ہوں اچھا یہ بھی دوپہر کا ٹائم ہے اور میں چھت پہ آیا تھا تو کوکی اور اس کا جو ہم نیا پارٹنر لائے تھے بھائی یہ دونوں جو ہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پھول ٹائم یعنی کہ اس کا مقصد ہی ہے کہ ان کے پیر تقریباً لگ چکا ہے تو دوپہر کو بھی میں ایک چیکر لگاتا ہوں اپنے ورڈز کو دیکھنے کے لیے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے تو دیکھیں اب یہ دوپہر جو ہنا کھولے ہوئے تھے تو ابھی ان کو کر رہا ہوں بند کیونکہ کافی نے انہوں نے گھوم پھر لیا اور ابھی دوستو بادل بھی تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے شام تک دوبارہ بارش آ جائے تو باقی یار ہمارے جو ہے چوزیں انجوائے کر رہے ہیں یار نیا مرگا لینا ہے بھائی آج سارا دن ڈھونڈتا رہا ہوں یقینکور بہت ڈھونڈا ہے مرگا منڈی میں گھوم گھوم کر لیکن کوئی بھی اچھا مرگا نہیں ملا تو ایک بیوپاری سے میں نے رابطہ کیا تھا کہ منڈی میں تھا تو وہ ہمارے گھر سے قریب ہی ہے یہاں پہ تو اس نے کہا دیکھو اگر منڈی میں کوئی اچھا مرگا آتا ہے تو میں خرید کروں گا اور اپنے گھر لے آؤں گا تو پھر آپ شام کو جانا میرے گھر چکر لگا لینا ہوا تو آپ میرے گھر سے ہی لے لینا چلو میں نے کہا شام کو چکر لگائیں گے اس کے پاس تو ابھی دوپیر کا ٹائم ہے تو یار یہ دیکھو پیچھے جو نا چیوٹیاں ساری گھوم رہی ہیں یہ دیکھو کافی زیادہ ہیں تو ابھی جو پاودر لاتا ہوں بھائی یہاں پہ جانا سارا پاودر ڈالتے ہیں یہ مر جائیں کوئی نقصان نہ کریں دوستو چیوٹیاں جو کافی زیادہ نقصان کرتی ہیں تو ابھی جو ہے ان کے راستے میں ہی یہاں پہ پاودر ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہاں سے گزر رہی ہے تو جو ابھی یہاں سے گزرے گی بھائی مرتی جائے گی بچے گی نہیں بھائی یہ دیکھیں یہاں تک آئی ہوئی ہیں یہ یہ دیکھیں کہاں سے لے کر یہاں تک پوری لائن ہی لائن کی لگی ہوئی ہے چیوٹیوں کی پھر یار میں تک چھوڑنے والا نہیں ہوں ان کا کام جو ہے بلکل ہی پکا کر دوں اور پاودر بھی میرے خیال ختم ہو جکا ہے کوئی نہیں یار یہ جو تھوڑا بہت میں نے پاودر ڈالا ہے اس سے یہی مر جائیں گی انشاءاللہ تو باقی پھر جانا بعد میں نیا پاودر لے آنگا اچھا جی دوستو میں گیا ہوتا یار باہر کسی کام کے سلسلے میں اور مجھے ہو گئی دیر تو میں بھی آیا ہوں بھائی رات ہو چکی ہے پھر ہمارے کبوتر جو ہے اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے یہ تھے کہ دوستو یہ جو نا پنجرے کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی پکڑ کرنا کیج کے اندر بند کرتے ہیں اڑنا جانا بھائی رات کا ٹائم اگر یہ اڑ گیا تو بھائی نقصان ہو جائے گا اور بھائی یہ کبوتر گم ہے ابھی پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے خیر میں دیکھتا ہوں کہیں چھت پر تو نہیں بیٹھا بھائی ایک شرازی فیمیل غائب ہے شرازی فیمیل فیمیل سارے کبوتر بھائی اولٹ پلٹ بیٹھ گئے ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا اب دیکھیں یہ یہاں پر بیٹھا ہوئے کیج کے اندر چلا گیا اور اوہ دوستو چوہا 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 دوستو چوہا مجھے دیکھ چکا ہے اور چوہا اس کے نیچے بھائی گھس گیا ہے تو سب سے پہلے بھائی ہتھیار اٹھاتے ہیں چوہا کی ماں بہن آج دوستو ایک کرنی ہے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے نکالو کیج کے جو ہے اس کے شیٹ کے نیچے چلا گیا ہے تو اب کرنا ہی ہے کہ بھائی میں جاؤں گا اس شیٹ پر لگاؤں گا جمپ جیسے ہی جمپ لگاؤں گا تو چوہا جو ہے نیچے سے نکلے گا اور پھر جو ہے دیکھیں گے کہ وہ کہاں جاتا ہے تو یہ جا کر چوہا دوستو باہر نہیں نکلا نہیں دوستو چوہا باہر نکلا ہی نہیں ہے یار کہاں چلا گیا بھائی لوگ یہ تو جو ہے کافی کام خراب ہو گیا یہ تو شکر ہے میں نے دیکھ لیا بھائی کہ چوہا یہاں پہ آیا ہوا ہے نہیں تو بھائی اس نے دوبارہ سے کوئی نقصان کرنا تھا سب سے پہلے پھر اندر تو ایسے جا نہیں سکتا لیکن پھر بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی نقصان تو نہیں کیا نہیں دوستو یہاں پر جو ہے سارے برڈز صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر چلتے ہیں بھائی آج مشین ہے اس کو نکالنا ہے یہاں سے یہ کیج میں کر رہا ہوں اوکی سوری دروازہ میں کر دیتا ہوں بند تاکہ اگر آئے تو ادھر اندر نہ چلا جائے آپ جو ہے دوستو میں ویڈیو یہاں پاوز کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے نکالوں جیسے نکلتا ہے تو بھائی اس کا جو کام خلاص کرتے ہیں بھی دوستو چوہ جو نا اس بانس کے ادھر گھسا ہوا تھا تو میں نے یہاں سے ڈنڈا گھسایا بھائی وہ نکل کے آپ اس کارپٹ کے پیچھے چلا گئے ہیں تو اب میں یہ کارپٹ ہٹاتا ہوں اور کارپٹ ہٹا کر بھائی اس کو جو ہے یہاں سے نکالتا ہوں لوگ یہ کارپٹ میں نے اٹھائے یا لیکن اس کے نیچے چوہ ہے نہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے شاید اس کے اندر ہو تو ابھی یار میں تھے رہا ہوں بھائی اس کو ڈنڈے مار رہا ہوں یہاں سے نکل کہیں سے نہیں رہا باقی یار ہماری جو ہے فیمیل ایک غائب ہے پیجن کی بھائی شرازی فیمیل تھی اور پتہ نہیں یار بلی کھا گئی ہے یا کوئی اور نقصان ہوا ہے اس کا یہ اس کا میل بھی بیٹھا ہوا ہے یہ والا اس کی تھی وہ شرازی فیمیل جو بھائی اس وقت غائب ہے اور پتہ نہیں کہاں گئی ہے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کیونکہ یار میں باہر تھا کبوتروں کو بھائی زیادہ دیر کھولنے کا نا یہی نقصان ہوتا ہے اگر میں گھر پہ نہ ہوں نا تو بھائی کوئی بند بھی نہیں کرتا پیچھے سے کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے گھر پہ جو میرے کبوتروں کا خیال رکھ سکے میرے پرندوں کا خیال رکھ سکے اور فیمیل بھائی غائب ہو گئی ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ تو نہیں بیٹھی ہوئی ہن جی مل گئی مل گئی یہ دیکھو بھائی کہاں پہ چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے میری تو بھائی جان نکل گئی کیونکہ یار انڈے دینے والی ہے بلکل کوئی چیز دنوں میں جو نا یہ فیمیل انڈے دے دے گی تو خیال اب اس کو پکڑتے ہیں پکڑ کرنا اس کو کیج میں بند کرتے ہیں بھائی کہاں چلی گئی تھی دیکھو یار کافی جو نا پیاری فیمیل ہے یہ بھی یار میرے ایک دوست نے پکڑی تھی تو اس نے پھر مجھے دے دی تھی تو دیکھیں یہ ان کا نیسٹ ہے یہ والا تو انشاءاللہ بہت جلدی انڈے دے دے گی تو ابھی یار میں ایک بندہ بلا رہا ہوں چوہاں مارنے کے لیے دیکھو کال کرتا ہوں اگر وہ ہاتھ ہے تو بھائی میرے ساتھ جو نا چوہے کا خاتمہ کرا لے کیونکہ بھائی یہ کافی خطرے والی بات ہے اور میں جو یار نہیں چاہتا کہ دوبارہ نقصان ہو تو میں کال کرتا ہوں کسی کو اگر کوئی آتا ہے تو بھائی اس سے بولتا ہوں کہ میرے ساتھ جو نا اس کو کھلوا ہو اور چوہاں جیسے ہی دیکھے تو بھائی اس کو مار دینا ہے ادھر ہی بھائی لوگ چوہا یار غیب ہو گیا ہے اور مجھے اور یہ ٹینشن یہ نقصان کرے گا بھائی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے یہ مار ڈالے گا اور چوہے ویسے بھی کافی ظالم ہوتے ہیں بھائی اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے بھائی جو میرے ساتھ آئے یار ایک بندہ کیمرہ پکڑے کیمرہ نہ بھی پکڑے تو بھائی ایک بندہ اس کو ہٹ آئے گا کارپیٹ کو سیدھا کرے یا اس کا اندر ہی ہوگا اور دوسرا بندہ بھائی جیسے چوہا نکلے گا تو چوہے کو مارے گا اب یار کوئی بندہ مل نہیں رہا یعنی کہ یا تو کارپیٹ سیدھا کرے یا چوہا مارے اب میں کارپیٹ اگر سیدھا کروں گا بھائی وہ نکلے گا یہاں سے ہوتا ہوا ادھر کہیں گھس جائے گا اور بھائی وہ پھر ہاتھ ہمارے نہیں آئے گا تو اس کو بھائی جہاں پہ یہ پسا ہوگا ہے نا ادھر اس کو ادھر ہی قتل کرنا ہے تو یار اب سوچ رہوں کہ کیا کروں کارپیٹ میں سیدھا کروں گا بھائی جیسے نکلے گا یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا اور اس کے بعد بھائی وہ ہمارے ہاتھ نہیں آنا غائب ہو جائے گا تو خیر یار اب مجھے یہ رسک لینا ہوگا کہ اس کو جو نہ میں سیدھا کرو اور وہ نکلے اور اس کو مارو اور ڈنڈا ہاتھ میں ہی رکھوں گا بھائی جیسے ہی نکلے گا اگر نشانہ لگ گیا تو بھائی قسمت اچھی ہوئی پیسے نشانے میرے بڑے پکی ہیں بھائی اڑتی چڑیا کو بھی میں مار دیتا ہوں پتھر سے تو یہ چوہا کیا چیز ہے خیر اس کو کھولتا ہوں کھول کر جیسے نکلتا ہے اور ڈنڈا میرے ہاتھ میں بھائی دیکھ رہے ہو یا کافی جوہاں وزنی ڈنڈا اور کافی لمبا بھائی دور تک رینج رکھنے والا یقین کرو یہ تقریباً چار پانچ فٹ دور تک ارام سے جو نہ میں چوہا اڑا دوں گا اسے اگر میری رینج میں آ گیا تو خیر یار ابھی سیدھا کرتا ہوں اگر نکلتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو سیدھا کیا تو یار چوہا تو نہیں نکلا یہ کوئی اور کیڑا ہے بھائی یہ نکل آئے تو خیر کیڑا کوئی بھی ہو یہاں پہ الاؤٹ نہیں ہے میرے سیٹر پہ کافی بڑا کیڑا ہے تو اس کا بھی میں نے خاتمہ کر دیا اوہ خاتمہ بھاگا بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے اب خاتمہ ہو گیا یہ دیکھو کتنا بڑا کیڑا ہے یہ دیکھو دیکھ رہے ہو بھائی یہ میرے خیال اس سے بولتے ہیں کن کوئل شاید بولتے ہیں یہ وہی کیڑا ہے اور کافی بڑا ہے دیکھیں تو پھر یار اس کو تمہیں مار دیتا ہوں ابھی لیکن چوہا بھائی ڈھونڈنا ہے چوہے کو نہیں چھوڑنا چوہا آج مار کے ہی سوں گا میں رات کو ایسے میں نے نہیں سونا تو ابھی یار اس کو مارتا ہوں پھر اس کو سیدھا کرتا ہوں مزید اگر میچے سے نکلتا ہے چوہا تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں بھائی لوگ یہ میں نے جونا ساری کارپٹ وہاں سے نکال لی لیکن یار اس میں چوہا نہیں ہے تو یار یا تو یہاں سے کوئی سراخ ہے جس میں وہ چلا گیا ہے اس جگہ پر دیکھ نہیں رہا تو یار لیکن چوہے جانا کافی فلیکسیبل ہوتے ہیں تو بھائی جہاں جگہ لگے چوہا گھس جاتا ہے یا ہو سکتا بھائی اس کے اندر گھس گیا ہو یہ دیکھ رہے ہو یہاں پر مٹی بھی نکلی بھی ہے کافی زیادہ اور یہاں پر بھی سراخ ہے تو ہو سکتا ہے بھائی کہ چوہا جو نا اس کے اندر چلا گیا ہو یار یہ کافی خطرے والی بات ہے میرے لیے جو برڈز کے شوقین ہے نا ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو نا کافی خطرے والی بات ہے کہ چوہا اگر آپ کے جو ہے برڈ سیٹ اپ میں گھس آئے تو یار یہ تو کافی زیادہ نقصان کر سکتا ہے میرا تو ابھی یار ہو کیا سکتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر سراخ جو ہے نا اس کے اندر چوہ آرام سے گھس سکتا ہے چوہے کے لئے کافی بڑی جگہ ہے یہ گھسنے کے لئے تو خیر یار میں نیچے گیا تھا بندہ بلانے کے لئے تو مجھے ملا کوئی نہیں ہو سکتا ہے کتنی تیر میں چوہا نکل کر دوبارہ کیجز کے پیچھے چلا گیا ہو تو یہاں پر ایک بار دیکھ لیتا ہوں اگر ملتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کیجز کے پیچھے میں نے دیکھ لیا ہے بھائی ادھر تو چوہا نہیں ہے تو اب بھائی جو شک جا رہے ہیں وہ اسی چیز پر جا رہے ہیں کہ چوہا جو ہے اسی بل میں گھس گیا ہے تو اب یار میں لاتا ہوں ٹماتر ٹماتر لاتا ہوں ٹماتر کاٹ کر زہر میرے پاس رکھا ہوا جو پہلے میں نے کھلایا تھا تو اس کو لگا کر اسی بل کے سامنے رکھ دوں گا اگر صبح وہ ٹماتر کھایا ہوگا تو اس کا مقصد ہی ہے کہ چوہا نے ٹماتر کھا لیا زہر کھا لیا اور وہ مر گیا ابھی میں جاتا ہوں جلدی سے ٹماتر لاتا ہوں اور کاٹ کر اس کو زہر لگا کر رکھتا ہوں دو پیس لے آیا ہوں ٹماتر کے اور زہر جو ادھر رکھا ہوا تھا میں نے اس باکس میں ابھی نکالتا ہوں پل کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے یہ نکال کر دوستو میں اس کو لگاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں پچھلی بار دوستو میں نے جو ہے زہر ہاتھوں سے لگایا تھا اس بار میں جو نا جیسے مالٹے کھا دے نا پتہ سردیوں میں مالٹوں کو جیسے نمک لگاتے ہیں اس طریقے سے لگا کر رکھ رہا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے بھائی بھر کر لگاؤ اور پتہ نہیں آپ یہ وہیں چوہا ہے یا کوئی نیا چوہایا ہوئے پھر یار چوہا وہی ہو یا نیا ہو بھائی مجھے برداشت نہیں ہے کہ چوہا میرے سیٹ اپ پہ گھومیں تو بھائی یہ دو پیس ہیں لے کر چلتا ہوں باہر اور اس کو رکھتے ہیں اب مجھے دوستو شک ہو رہا ہے کہ چوہا گیا ہے ادھر تو ایک بھائی پیس ہم رکھ دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہاں سے اگر نکلے گا تو بھائی فرنٹ پہ نہ زہر لگاوہ ٹماٹر رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک شک ہو رہا ہے کہ یہاں نہ گز گیا ہو کیونکہ یہاں پر بھی دیکھیں جگہ ہے اندر اور یوں نہ ہو کہ اس نے گھونسلا بنایا ہو کوئی بچے دیئے ہو یہاں پہ کیونکہ یہ بھی خرگوشوں کی طرح بل بھی بناتے ہیں اور اس میں یہ نرم چیزیں بھی کٹھے کرتے ہیں بچے دینے کے لئے تو بھائی اگر یہ فیمل ہوئی اور اس نے دیئے بچے بھائی یہ میرا سیٹ اپ برباد کر کے رکھ دیں گے تو اب دوسرا پیس دوستو یہاں پہ رکھ رہا ہوں میں یار اگر وہاں سے نہیں کھاتا تو یہاں پہ آئے گا تو بھائی یہاں پہ اس کو کھانا ہی پڑے گا ہر صورت میں بھائی کھائے گا اور مرے گا میں اس میں ایسے جانے نہیں دوں گا باقی یار یہ کارپیٹ سارا جو ہے خالی ہے اس میں چوہا نہیں ہے میں نے سارا یہ دیکھیں پاؤں مار کے اس طرح سے چیک کیا کہ یوں نہ ہوگا اندر بیٹھا ہو تو میرا وزن جب اوپر آئے گا تو بھائی خود بخود یہاں نکلے گا باہر تکلیف سے تو خیر وہ نکلا نہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو اگر ہے تو نکل آئے لیکن نہیں تھا اس میں تو خیر یار اب بھی میں ویڈیو کی در اینڈ کر رہا ہوں رات ہو چکی ہے کافی تو بھائی چوہا صبح اپ ڈیٹ ملے گی اگر یہ دونوں کھائے ہوں گے ٹماٹر ان دونوں میں سے ایک بھی کھایا ہوا ہوگا تو پکی بات ہے کہ بھائی چوہا کھا گیا ہے ملیں گے دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آج کی ویڈیو بھائی اچھی لگی ہو تو ایک لائک لازمی کرنا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب لازمی کرنا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ